ایک تو ہے کہ حضرت علی سے محر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائیں تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے مسکین تھے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے شیعہ حضرات کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے شیعہ علماء سے بھی میری بات چیت رہی ہے پہلے بھی ہمیشہ سے بھی اہل بیت کی محبت میں تو سب مشترک ہیں ٹیلی ویجن میں بھی میری ڈیویٹ رہی ہے شیعہ علماء کے ساتھ اور بیٹھے ہم حضرت صحابہ کرام کی محبت پر انہوں نے بھی بات کی ہم نے بھی بات کی تو یہ کوئی فسادات والی صورت معلوم ہوتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا اس میں میں اس داماد کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لے نہ لانت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا حضرت علی سے پیسے دیئے تھے دو روایتیں حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائیں تھیں اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے مسکین تھے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا خدا نہ خواستہ اگر غریب کی توہین میری مقصد ہوتی اور تو پھر تو سب سے بڑے مسکین دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے گھر میں چالیس ساری جنچولہ نہیں جلتا تھا تو کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا یا میں اہلِ بیعت کی توہین کروں گا تو یہ پورا بیان جس سیاق و سباق میں ہے اس میں اتنا برا بلا جو آدمی کسی کو کہہ رہا ہے تو وہ اس داماد کو کہہ رہا ہے جو گھننا تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے کم بخر ڈبل بیٹ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ اور دینر سیڈ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو گولے اب درباد دیلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو میرے ہمیشہ جہیز کے خلاف بیانات ہوتے رہے ہیں اور میں جہیز لینے والے داماد کو اسی طرح سخت الفاظ سے یاد کرتا ہوں تو یہاں اس جہیز لینے والے شخص کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو لالچی ہونے کی بیس پر جہیز لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو بھئی ہمارے ایمان کا جز ہے اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر جو ٹیلی ویژن چینل پر بھی میں دے چکا ہوں اور میرے اپنے چینل سے بھی نشر ہوئے ہیں اہل بیعت کی محبت اہل بیعت کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے اسلام سے خارج ہے وہ تو اس لیے میرے بیان کو غلط کٹنگ کر کے نہ چلائے جائے اور اس کو ایشو نہ بنایا جائے اور سہج سنجیدہ شیعہ علماء بھی اس کی حوصلہ وضائی نہیں کریں گے جو میرے ساتھ بعض لوگوں نے جو حرکت کی ہے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرتا ہوں اور حضرت علی سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہوں اور حضرت علی کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں